نمازکار کسان بھائیوں بات کریں گے آج کے اس ویڈیو کے مادیم سے سرسوں کا بھاہو دوزار چوئیس میں کس پرکار رہے گا کیا سرسوں میں جبردست اچھال دکھنی کو ملے گا کیا رہے گا باجار کا بھاہو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا تب ہی آپ کو ساری جان کر اس سمجھ میں آئے گی کسان ساتھیوں وپواریوں کے من میں سرسوں کا بھاہو دوزار چوئیس میں کیا رہے گا اس بار اے سمنج کی اسٹیتی بنی ہوئی ہے کیونکہ سرسوں کے بھاہو بیتے ورش کی شرات میں جہاں اچھا اچھال دکھنی کو ملا پرنتو اس سال سرسوں کا بھاہو ننچ لیشتر پر پہنچ گیا اس دوران سرسوں ایم ایس پی ریٹ سے بھی کافی ننچے پہنچ گیا اس کو لے گر اب سرسوں کا بھاہو کب بڑھے گا کب سرسوں میں تیجی آئے گی دوزار چوئیس میں سارے سوالوں کے جواب آب آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا حالی میں مکر سکرائن تیار کے قارن تیل کی ملوں میں خرید کمجو رینے ایم گریلو مانگ کمجو رینے کے چلتے ہی گریلو باجار میں سرسوں کی قیمتوں میں کم ہی آئے ادھر جیپور کنڈیسن سرسوں کا بھاہو پچاس روپے کمجور ہوکا چھپن سو یعنی پیچھت روپے پرسی کیونٹل پاؤنس گئے اس دوران سرسوں کی دینک آوک گھٹ کر یعنی دو پوائنٹ پینسٹ لاکھ بوری ہی رہی پیٹی سپتے کے آنٹھ میں ملیشیا میں جہاں پام تیل کی قیمتوں میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی وہی دوران سکونگ میں بھی سویا تیل میں تیجی دیئی اتفادن قیمتوں میں کمی کے قارن کی آکنسہ کے بیچ ملیشیا ماب تیل کی قیمت ہے چیئر پوائنٹ سرسٹ پیسیدی سپتہ میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی وپاریوں کے انصار ویسوے بجار میں خادیر تیلوں کی قیمتوں میں ہلکا صدار ہوا تو یہاں اور بھی بن سکتا ہے لیکن ایک طرح پر بڑی تیجی کے آثار کافی کم سنبھاؤنا بند رہی ہے اور گریلو باجار سرسوں تیل کی قیمتوں میں مندہ رہا جبکہ دوران سرسوں کھل کے دامی گھٹ گئے اس کو لے کر تیاروں کے قارن اتفادک منڈیوں میں سرسوں کی دینک آوک میں بھی کمی درج کی گئی حالانکہ پرمک اتفادک رائجے میں سرسوں کا بقایا اسٹول پچھلے سال کی تلنا میں جادہ رہا اس لئے اس کی دینک آوک ابھی بنی رہے گی حالانکہ کھپت سیجن کے کھونے کے قارن سرسوں تیل میں مانگ برابر بنی رہے گی جبکہ قیمت میں تیجی مندی کا پی حد تک آیا جیت خادی تیل کے دام پر ہی نربر کرے گی وپاریوں کے انصار چالو سیجن میں سرسوں کی بہائی میں بڑھوٹی دیکھنے کو ملی ساتھی موسم فصل کے انکلے اس لئے چالو روی سیجن میں سرسوں کا اتفادن بڑھنے کا نمان ہے ساتھی کرسی منطرہ لے کے انصار چالو روی سیجن بارہ جنوری تک سرسوں کی بہائی بڑھگر یعنی 99.8 لاکھ ہیکٹر میں ہو چکی جو کی پچھلے سال کے سمان اعودی میں 97.4 لاکھ ہیکٹر میں جیادہ بتائی جاری ہے جیپور میں سرسوں تیل کچھ گھانے اور ایکسپلئر کی قیمتوں میں سنیوار کو گراورت درج کی گئی اور ساتھی دیش برکی منڈیوں میں سرسوں کی دینک آوک گھٹ کر 2.65 لاکھ بوری ہوئی ساتھی سرسوں کے اتپادر میں وردی کے چلتے اہوں کیری فورویڈ اسٹو کو دھیان میں رکھتوے سرسوں کے بھاؤ پھارواری اہوں مارس تک آپ کو 5.85 یا اکاون سو تک فسلنے کا نمان لگے جا سکتا اس سے سرسوں ایم ایس پی ریٹ کے نینچے فسل گیا وہی حالی میں جیپور میں سرسوں اپنے ریزیڈنسٹ یعنی 97.5 کے قریب پاؤنچ گیا تھا لیکن نئی فسل سے پہلے سرسوں کا بھاؤ ہے نئی فسل سے پہلے سرسوں کا بھاؤ 535 سے 97.5 کے بیچ رہنے کا انمان ہے اس بار مارچ و فرمروی میں سرسوں کا بھاؤ کچھ اس پر کا رہنے کی سمباؤنہ ہے اس ریپورٹ کے مادیم سے جیسے جیسے سرسوں کی آگک بڑھے گی جو ہی سرسوں کا بھاؤ 525 سے نینچے فسل گر پانچار پچاس سے یا اکاون سو تک پہنچنے کی سمباؤنہ ہے اس ریپورٹ کے مادیم سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس بار سرسوں کے بھاؤن کا پی ڈاؤن رہ سکتے ہیں لیکن کوئی نئی ریپورٹ نئی جانکاری سامنے آتی ہے تو آپ کو جرور الگ سے جانکاری دیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے دھنیواز چند پر پہلی بار پادا رہیں تو سسکرائب بھی اوشیک کر لینا دھنیواز